الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین الہی اوم الدین الحمدللہ آج دو اپریل دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ایٹی ایٹ منعقد ہونے جا رہے آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں یہ کافی زیادہ سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم کور کریں گے لیکن پہلے کرنٹ ایشو کے طور پر ہمارے ایک پڑوسی شہر گجرات کے پاس ایک گاؤں ہیں مرادیاں مرادیاں شریف وہاں کے ایک بزرگ گینجی پیر محمد افضل قادری صاحب جن کا دعویٰ ہے کہ تحریک لبائک میں نے بنائی اور بعد میں اس پر ایک عبضہ ہو گیا ان کا اپنا کردار کیا رہے وہ ہم بچپن سے جانتے ہیں کیونکہ ان کے ایک کزن تھے جو ہمارے محلے میں مسجد ہے اس میں وہ آلموسٹ پندرہ بیس سال تک جمعہ پڑھاتے رہے ہیں عبداللطیف قادری صاحب ہوت ہو چکے ہیں اور ان کے جو بڑے بھائی مفتی اشرف قادری صاحب انہیں مفتی آزم پاکستان کہتے تھے بریلوی جب تک وہ زندہ تھے یعنی مفتی منیب صاحب سے پہلے یہ ٹائٹل ان کے پاس تھا جن کی وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی جب وہ پاپا جانی نے امیر شام کے دفاع میں نعرے لگائے تھے نا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ ناعوذ باللہ من ذالک تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے ان کے ہی بڑے بھائی تھے مفتی اشرف قادری صاحب وہ بھی فوت ہو چکے ہیں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ آپ کا نعرہ ناصبیت کی طرف لوگوں کو لے جانے والا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا تو اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کے خلاف قتال کرتا اور اس میں انہوں نے بائی نیم امیر شام کو منشن کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ظاہرہ ہم تو اترام سے ہی نام لیں گے تو وہ ویڈیو ان کی کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس سمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد شرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی یہ ہمارے عقیدے کا تقاضہ ہے ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں موجتعد تھے ہاں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد گلتا بے قصور اور بے خطا حضرت امیر معاویہ یہ نعرہ موہ میں ناصبیت ہے اس سے ناصبیت کی بوت ان کی زندگی میں ایک رسالہ نکلتا تھا اہل سنت مہنامہ کے نام سے یہ 2001-2 کی بات ہے اس وقت تو ہم خود کٹر قسم کے بریلوی تھے اور وہ تقریباً پچاس یا سو کے قریب رسالے ہم بھی جیلم شہر میں منگوایا کرتے تھے لوگوں میں مفت تقسیم کرنے کے لیے اور بڑی تحقیقی گفتگو اس کے اندر ہوتی تھی اپنے مقت میں فکر کے پوائنٹ آف یو سے اس اعتبار سے ان سے میرا تعرف کافی پران ہے لیکن آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ سے انہیں تمام تنظیموں نے فارغ کر دیا ہے تو فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لے تو انہوں نے کلپ کیا بنانا تھا بھئی سامنے آنا ہے تو کوئی علمی کونٹریبیوشن کرو انہوں نے اپنی انتظامیاں کو دھمکیاں لگائیں کہ 295C کا پرچاہ کٹوایا جائے صدی 295C وہ لوگ کٹوا رہے ہیں جن کے ابوں نے چیشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے جن کے ایک ابے نے کہا کہ لوائی آذمو من لوائی محمد کیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا ہاں بائزید بستامی نے جو یہ کہتا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شعنی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے اور اس کے دفاع میں فرید الدین اتار تذکرت الولیاء میں لکھتے ہیں اور خود ان کے بڑے بزرگ جنہیں یہ داتا علی حجویری کہتے ہیں کشف الماجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ پرشانی والی کوئی بات نہیں ہے ان کے موہ سے اللہ بول رہا تھا جب اللہ بولے گا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا اب ان کو کون بتائے کہ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھو قیامت کے دن لیواؤ الحمد شفاعت کا جھنڈا ایک شخصیت کے ہاتھ میں ہوگا جو ہمارے امام سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے جن کی قبر مدینہ میں ہے اس قسم کے جن کے بزرگوں نے دعوے کیے ہوں جاؤ بھائی ان کے مزاروں پر کھڑے ہو کے ان کی قبروں کے اوپر ٹو نائنٹی فائف سے ہی کٹھواؤ کشف المجوب میں بازید بستامی کو بچانے کی خاطر ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی بیوی کی نفرت ڈال دی اور پھر رسول اللہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی نعوذو باللہ اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا بازید بستامی کا اور جنید بغدادی کا صحب ثابت کرنے کے لیے کہا کہ حضرت دعود علیہ السلام کی بھی نظر اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑ گئی تھی تو وہ انہیں پسند آئیں انہوں نے اپنے صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا اور بعد میں خود شادی کر لی اس عورت کے ساتھ یعنی تورات میں ایک جھوٹا واقعہ لکھا ہوا تھا اس کو دلیل بنا کے انہوں نے اپنے بابوں کا دفاع کیا یعنی یہ دیکھیں بابے اس وقت بنتے ہیں جب وہ اپنے بابوں کا دفاع کریں جب ہی بعد والے لوگ ان کو بھی بابا مانیں گے اور یہ کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں پچھلے بارہ تیرہ سال سے میں نے اس کا ڈھنورہ پیٹا ہوا ہے اور یہ زخم میں نے ان کا کبھی صحیح نہیں ہونے دینا میں خرج دیتا ہوں یہ کینسر بنا دیا ہے اور اسی کینسر کی برکت سے یہ مدنی کینسر ہے ان کے فرقے کے لوگ ان کو چھوڑ گئے کہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں اس قسم کی بکواسیات کی ہوئی ہیں اب انہوں نے نیا بہانہ گھڑ لیا ہے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں اچھا یہ تو انہوں کی ندس ہے کتابیں چینج ہو گئی ہیں جیلمہ لے بزرگاں نے باباؤں کے بابا جی انجینئر صاحب انہوں نے بتایا تو انہوں اٹھ نو سو سال پتہ ہی نہیں لگا کہ کی کور لکھا ہے تو اڑی کتابانے اندر تو اڑے سارے بزرگانہ علم غیب بھی فارغ ہو گیا اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظرے کرتے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر دفاع میں شتی ہاتھ کہہ کے بھونگیاں پجابیش کہتے ہیں بھونگیاں خواجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمین غلاموں میں سے ایک ہور کمین غلاموں میں سے ایک ہور کمین غلاموں میں سے ایک ہور اور کہنے نہیں خاص حالت ہی چون دے سا پھر میں خادم رضوی صاحب علی گل کریں گا اے الکہ نہ جانو جڑا پہنکتا جے نبی تے پہنکتا جے تو بابا جی یہ تو اڑے وڑے ہی پہنک کے گئے جے مالکہ نے بھی پہنکتا جے تو اڑے وڑے تو یہ سب کچھ جن کی کتابوں میں لکھا ہے وہ کس مو سے آگے ہمیں سمجھائیں گے انہوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف چندے بٹھو رہے ہیں اور ختم نبوت توٹل ان کا غلام عمد قادیانی دجال کے خلاف بولنا ہے بس ان کے اپنے ابوں کی خبر دیں چشتی رسول اللہ کی عشر علی ثانوی رسول اللہ کی نہ لکھوتی مار جائے گی نا دی موچ باتیں پھریں گے تو یہ ختم نبوت نہیں انٹی قادیانی تحریک ہے ختم نبوت صرف انجینئر صاحب کے پاس کوپی رائٹس ہیں جب تک آپ چشتی رسول اللہ عشر علی رسول اللہ کو غلط نہیں کہتے چھڑکارہ نہیں ہے اب نیا انہوں نے اتراز ایک مارکیٹ میں دفاع لے کے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ چھوڑیں آپ ہمارے جو عالم ہیں جو بڑے بزرگ ہیں وہ تو آمزہ بریلوی صاحب ہیں وہ تو اس طرح کی ساری باتوں کو کفریات سمجھتے ہیں ان سے ثابت کریں ہم نے کہا جناب رکو ذرا صبر کرو دکھا دیتے ہیں تمہارے آلہ حضرت نے فتاوہ رزویہ کے اندر لکھا ہے کہ سبہ سنابل سات چشتیا کے بزرگوں کی کتاب جس طرح وہ ہشت بیش تھی نا آٹھ بزرگوں کے حالات یہ سات بزرگوں کے یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے نعوذ باللہ خواب میں کسی نے دیکھا ہے اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے اگر آلہ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا تو فارغ ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا فتوہ ہو جائے گا یہ کہیں گے نہیں نہیں انہوں نے پتا نہیں ہونا تو فیر علم ہے کہ اے فارغ کہنے جی بزرگ دلان دے آل جان دے نے اور آپ کو پتا یہ کہتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے نا وہ غوث وقت ہوتا ہے تو آمز عبریلوی صاحب نا صرف عالم تھے بلکہ مجدد تھے اور غوث وقت تھے غوث کی آلت ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کو رسول اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہے تعریف کے اعتبار سے کہ جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور آپ کو کہتے ہیں یہ دلوں کے حال جانتے ہیں حالت یہ ہے کہ یہ بوڑے ہو جائیں بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے اینک بھی انگریزوں کی بنائی بھی اینک کے بغیر جو پڑھ نہ سکے وہ آپ کے دل کا حال جانیں گے اور میں نے تو ان کو بڑا آسان سا چیلنج دیا ہے کہ میں اپنی میکینیکل انجیننگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس اور مٹیل کا فرمولہ لکھ کے دیتا ہوں کوئی زندہ مردہ بابا منو پڑھ کے دست دے وے کے لگیا کیا ہوا ہے سمجھانا دے چڑھ دیو اے دست دے کے لگیا کیا ہے اوہ تو وے کے پڑھ دے میں زبرہ دیرہ بھی پا دیاں گا ٹائم کیامت تک جی دلان دے آل جان لان دے تو میں نے بار بار کہا تھا کہ منو نہ چھیڑو منو چھیڑو گے میں تو اڑے اینڈلس نو پکڑاں گا منڈو پڑاں گا تو انو میں وہ نہیں ہوں کہ جو یہ آپ لوگ تماشے لگاتے ہیں کہ کہیں دھرنا دیا تو دبق کے لوگ پیچھے بیٹھ کے نہ میں چل دی پھر دی تین سو دو جائے میں ٹھوک دیاں گا جی منڈی جس نے بھی میرے اتنے چھوٹا الزام لیا وہ بچے گا نہیں اور الزام لگانے والوں کا اپنا آپ سٹیٹس دیکھیں مجھے بتائیں اس نے آٹھ یا دس بندے ٹوٹل جو کیمرے میں نظر آ رہے ہیں مسجد میں کھڑے کر کے کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے ہماری ایک کال کے اوپر ہزاروں لوگ پاکستان میں کسی بھی شہر پہ جمع ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل سے لیکن ہم نے کبھی اس قسم کی ظلیل حرکت نہیں کی ہے جن کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائے نہ پھر وہ مرنے مارنے کے اوپر اتر آتے ہیں تین دفعہ تو یہ مرڈر اٹیمٹ کروا چکے ہیں میرے اوپر اور حالت یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو غازی اور شہید لکھتے ہیں یہاں آکے مافیا مانگتے ہیں اس سٹیم سارا عشق رسول فارغ ہو جاندہ جے ہاں جی اور میں تو انہوں دساں ہیں نا دے جتنے بڑے جے نا انہوں تک سارے آنے رحم دی اپیلہ کیتی ہیں ہی ہیں جے ممتاز قادری تک انہیں بھی صدر کے رحم دی اپیل کیتی سی جناب جے بڑا چنگا کام کیتا تھے رحم کیوں مانگ دے ہو پھر پہلے لکھ دے ہو جناب اسی پھندے چملنے مانگے بعد رحم دیاں پیلان کر دے ہو ان کو سمجھ آ جاتی ہے سب کچھ ڈھکو اصلہ ہے جھوٹ ایلوین میں ان کی زندگی گزر رہی ہے تو اس قسم کی ضلیل حرکتیں اگر ہم نے کرنی ہونا تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے اس کی بڑا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں علمی اختلاف کو آپ علمی رکھیں اور تم لوگ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ایک دوسرے کی مسجد میں چندہ دینے کے قائل نہیں ہو ہم تمہیں چندے بھی دیں نمازیں بھی تمہارے پیچھے پڑھیں کوئی مسجد بھی علاقہ نہ بنائیں پھر بھی ہم سے تکلیف ہے جس امت کی یہ حالت ہو کہ اس کی اکثریت کے ایک امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یعنی بریلوی کہتے ہیں وہاں اتعاد امت کہاں سے ہونا ہے مجھے بتائیں آپ جب تک کہ ان کی بیماری دور نہ کی جائے اور ادھے سعودیہ تھے جیڑے وڈے امام جی انہوں نے فتوہ دیتے ہیں بریلوی پیچھے نماز نہیں ہوتی دو ہے ایک کو جہے رہے اور الحمدللہ میری نفرت میں اکٹھے ہیں اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہتے ہیں وہ غلامت قادیانی یہی کچھ کہندہ سی نا سرکار غلامت قادیانی دجال جب یہ کہتا تھا تو ساتھ وہ یہ کہتا تھا تم لوگ کافر ہو پر صرف میں مسلمان ہو میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہو لیکن تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو تم قادیانی کے راستے کے اوپر چل رہے ہو حسام الحرمین میں آمزہ بریلوی نے چار علماء دیوبند اور پانچ میں غلامت قادیانی کے اوپر کفر کا فتوہ لگایا اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی وہ چار علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈیکلئر کر گئے اور آپ کے یہ جو باپا جانی ہے نا بڑی مسکین سی شکل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کو ہماری جنسییں کہتی ہیں سب سے پور امن جماعت ہے ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے وہ کہتے ہیں میرا مرید یہ وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے جیدے جائے لکھے ہے کہ سارے فارق جے وابین لکھے ہے چوتھا فرقہ وابیہ شیطانیہ یہ شیطانِ لئینِ ابلیس کے پیروکار ہیں جس طرح روافظ شیطانِ اطاق کے پیروکار ہیں پھر اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی نا علماء دیوبند نے انہوں نے جنافر پھٹے چکے انہوں نے کتاب نہ نہ رکھیا کہ المحند ہند کی تلوار علی المفند ایک پاگل سٹھے آئے بابے کے اوپر بابا کنوں کیا اور کہا کہ یہ اور اس کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں جس طرح کے شیطان حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر تو کوچودمی صدیدِ مولویاں انہوں نے نبیاں دی جگہ رکھے ہیں جی اور رضی اللہ عنہم اور محالوین کو شیطان ظاہرہ کے انبیاء کے اوپر تو کافر شیطان چڑھنے کی کوشش کرتے تھے مزلمان شیطان تو نہیں چڑھتے تھے تکفیر کر دی اور اسی المحنت میں آگے جا کے انہوں نے لکھا ہے کہ محمد بن عبدالواب اور ان کی پوری جماعت جو ہے نا یہ ایک خوارج کی جماعت ہے وابیوں نے فارق کرتا انہوں نے اہلہ دیسہ نوی کام ختم پھر جو آلہ حضرت نے ماشاءاللہ و تعالیٰ اپنے علمی موتی چاڑھے نے احکام شریعت کے اندر احکام شریعت میں آلہ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وابی ہیں دیوبندی اور اہلِ حدیث اور شیعہ اور قادیانی سارے انہوں نے کٹھا لکھا ان کی قربانی جو یہ زبیہ کرتے ہیں وہ حلال ہے تو آلہ حضرت نے کہا کہ وحابی ہوں دیوبندی اہلِ حدیث شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا کہا یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں زبیہ مردار رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ناؤذ باللہ البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے یعنی آلہ حضرت وحابیوں کو دیوبندیوں کو اہلِ حدیث کو شیعہ کو قادیانیوں کی طرح مانتے تھے اور یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے تھے پھر ملفوزاتِ آلہ حضرت کی پہلی جلد میں جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی اور وہ ساری انہوں نے خود پڑھی ہویا ہے اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں آلہ حضرت نے اس کے اینڈ پہ ایک ربائی لکھی ہے وہ ہم ساتھ اٹیچ کریں گے اسی کے اندر کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے میرے پتر نے اس میں ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو وحابی ہیں ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور وحابی آلہ حضرت کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے صدہ کافر لفظ یہ کہنے نہیں کافر لفظ دکھاؤ اے لیے ہے جی پوچھا ان کے بیچے نماز پڑھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے وہ کہنے نہیں اپنی نہیں ہوں دی آپ نے کیوں ان کے بیچے پڑھنی ہے اور پوچھا گیا پھر تیسرا سوال کہ ازان کا جواب دے سکتے ہیں انہوں نے کہا ازان بھی ان کی نماز کی طرح باتیں لیے ہیں ظاہرہ جن کی نماز ہی نہیں ہو رہی ان کی ازان کیا البتہ جب اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں تو بس یہ کر لیں باقی کچھ بھی نہیں اندازہ کریں یہ ان لوگوں کا سٹیٹس ہے جو ایک دوسرے کو کافی ڈیکلیئر کرتے ہیں اور چڑھ دوڑے ہیں میرے اوپر میں پہلے کہہ میرے اللہ آئی ہو میں لاکہ آتیش پڑاچ رہنی ہے تو آڑی عزتہ یہ پھرہ جناب انہوں نے نکالا ہے سوشل میڈیا کے اوپر پھرائے ہیں انہوں نے کلرڈ کاپی اور وہی پرانی باتیں جن کے میں کافی دفعہ جواب دے چکو آپ پتہ ہیں دو سال پہلے علماء دیوبند نے دیوبند انڈیا سے ایک فتوہ نکالا تھا اس لیے نکالا ہے کہ دیوبند جو شہر ہے نا اس میں سیکڑوں اس وقت دیوبندی ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس بن چکے ہیں الحمدللہ تو پیڑ تو ہے ان کو اور انہوں نے وہ اترازات میں نے وہ تسلی بخش جواب دیا تھا ڈیڑھ دو گھنٹے میں ایک ایک ریفرنس لگا کے جسے شوق ہے وہ دیکھ سکتا ہے وہی باتیں انہوں نے بار بار ریپیٹ کی ہیں اور آؤٹ آف کونٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے ہیں مجھے بتائیں آؤٹ آف کونٹیکسٹ کلپ اگر آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو کفریات بن جائیں گی مثلا قرآن میں لکھا ہے لا تقرب السلاح نماز کے قریب مت جاؤ سورہ امنیسا کے اندر آپ قرآن کے آگے چیخیں کہ یہ تیری آیت ہے قرآن اس کو اپنی آیت ماننے سے انکار کر دے گا اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے کیوں قرآن کہے گا کہ میں نے یہ لفظ اس لیے نہیں بولا تھا کہ تم اس کے موہ میں اپنا لکمہ ڈالو یہ پوری آیت پڑو پوری آیت ہے لا تقرب السلاح وانتم سکارا نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو کیونکہ اس وقت تمہیں ہوش نہیں ہوگی تم الٹی گفتگو بھی کر سکتے ہو یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی اگرچہ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے لیکن میں دعوے سے کہوں گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جب تک پوری آیت نہ ہو اسی طریقے سے اگرچہ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے لیکن قرآن کہے گا یہ میری آیت نہیں ہے میں لاکھ بتاؤں کہ سورة المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی ٹو میں لکھا ہوئے قرآن کہے گا لکھا ہوئے لیکن میں اس کو اپنی آیت نہیں مانتا میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تم اس میں سے یہ ٹکڑا کٹو میں نے تو کہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے اور اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے بات سمجھ آگئی لہٰذا میرا پانٹ سیکنڈ کا کلپ دس سیکنڈ کا کلپ بیس سیکنڈ کا کلپ وہ میرا کلپ نہیں ہے اگرچہ میں ہی بول رہا ہوں جس طرح کے قرآن کی آیات قرآن کی آیات نہیں اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے کیونکہ اس مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے اور اللہ کے فضل سے درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں ہمارے کسی سٹوٹرٹ نے کبھی کسی عالم دین کی چھوٹی سی ویڈیو کاٹ کے اپنا لکمہ اس کے موں میں ڈالا ہے کبھی آپ کے علم میں آیا ہے اور میرے جیسا ذہین بندہ جنہیں نہ پچھلے چھوڑے نہ آگلے میں یہ کرنے پہ آؤں تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے ہم روٹی نہیں کھا رہے اس دین سے اپنی جیب سے لگا رہے ہیں انہوں نے اپنے ٹھئے بنائے میں وہ چلانے کے لیے انہوں نے یہ سارے کرتو چھوڑو کیے میں اور یہ ان کی علمی شکست ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلپ پہنچ کیا میں اس سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کلپ پہنچ ہے نا جس نے بھیجا اسے کو پوری ویڈیو بھیجو اور ٹائم کی آمد تا کی آج تک کسی نے پوری ویڈیو نیجے کر دی کیونکہ اس کے پاس بھی کلپ آیا ہوتا ہے تو جس نے پہلی دفعہ کٹا تھا اسے اللہ کا خوف نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہے وہ اور مولویوں کو نہیں آتا خوف ایک چور بھی مسجد میں چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے لیکن مولوی اس مسجد میں مردے کو جس چرپائی پہ غسل دیا جاتا ہے نا اس پہ بھی مو کالا کر لیتا ہے جس چرپائی کو ایک عام آدمی دور سے دیکھ کے ڈر جائے مولوی کا خوف اترہ بھائی اصل میں اس کے پر مور لگی ہوئی ہے یہ کلپ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اور اس سے نکالتے کیا ہیں انہیں میرے حسلے پس کریں گے نہیں میں تو پھر اب یہ میں کئی دفعہ جواب دے چکے میں پھر بولوں گا اس کے اوپر تمہارے پلے کوئی شہر رہ جائے گی دیکھو میں نے سٹارڈ ہی تمہارے بابوں سے کیا ہے میں بابے نیچے چھٹنے ہاں ایزیں نیچے رکھنا ہینڈلنے ضرور پکڑاں گا جن کی جائز شیطانی نہیں کہتا ہے روانی اولاد ہو تم لوگ بڑے کلپٹس کو پکڑوں گا جنہوں نے اس قسم کی اولادیں پیچھے چھوڑی ہیں کہ آج وہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور ظالموں تم لوگوں نے چندے بڑھو رہے ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر سواری نے سوار کی مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کے لیکن پھیکی کہاں دوبان شریف بریلی شریف عجمیر شریف بغدہ شریف لیکن انہوں نے آگیا جہلم شریف سرکار پہلے تھے میں کہنا تھا یہ نہیں ہے انہوں صرف جہلم کہہ دیا کرو بس اور یہ بھی انہوں نے خود بشہور کیا ہے میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ جہلمی نہیں لکھا یہ نسبت لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں قرآن و سنت نے جس نسبت کا پابند کیا ہے وہ آپ کے قبیلے کی نسبت ہے جو صورت الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو اس لئے صحابہ اکرام اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے سب سے پہلے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ حاشمی لکھا جاتا ہے بنو حاشم آپ کا قبیلہ تھا ابو موسیٰ اشعری اشعری قبیلے کی نسبت ہے ابو ذر غفاری غفاری قبیلے کی نسبت ہے اسی طریقے سے میں مرزا لگاتا ہوں مغل ہونے کی وجہ سے یہ تو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا لیکن شہروں کی نسبت کے اوپر اپنے آپ کو بانٹنا اور اس طرح کی تفریق اس کو میں درست نہیں سمجھتا حرام نہیں لیکن پریفریبل ہے کہ نہیں لیکن انہوں نے جان موجھ کے لکھنا شروع کیا اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کا اپنا ستیاناس ہو گیا جو وہ بندہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے پوری بات وہ پھر ان کے ساتھ نہیں رہتا کہ کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ اب اس میں انہوں نے جناب لکھا ہے کہ جی مرزا جیلمی اولیاء جو ان کے اولیاء ان کے فرقے کے اولیاء ظاہر ہے کہ بریلویوں کے اولیاء جو ہیں دیوبندیوں کے نزدیک مشرق اور دیوبندیوں کے اولیاء بریلویوں کے نزدیک گستا کے رسول صحابہ اکرام سے لے کر اللہ رسول پر حملہ آور ہے اللہ رسول پر حملہ آور ہے حملہ آور تم لوگ ہوئے ہوئے جو چندے کھا رہے ہو نام بیچ بیچ کے کھا رہے ہو قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں انجینئر مرزا سکونت جیلم اور آگے وہ پورا ڈریس لکھ کے وہ کہتے ہیں اس کے گستخانہ بیان نیٹ پر موجود ہیں آگے انہوں نے جہنم کے سات دروازوں کی نسبت سے سات جھوٹے الزمات لگائے ہیں اور میں انشاءاللہ توافع کعبہ کے سات چکروں کی نسبت سے انہوں نے چکر دیاں گا یہ جنمیوں والے کام ہے نا جھوٹا الزام لگانا کسی کے اوپر اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے اور ایک مسلمان کو ون ریبل کرنا خود ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھاو ہے ان کے بڑے مفتی کی ویڈیو موجود ہے کہ اگر کسی شخص کی بات میں سو میں سے نائنٹی نائن مطلب کفر کے نکلتے ہونا اور ایک مطلب اسلام کا نکلتا ہو تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اس ایک کا خیال رکھتے ہوئے اس سے فتوہ کفر ہٹا لے اور اسے مسلمان سمجھے جب تک کوئی کنفرم قصداخی رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے آپ قاتل ہو آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خودی فتوہ خودی مفتی خودی جناب عمل خودی جاج اور خودی قاضی ایسے نہیں ہیں تم کہاں سے آگے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوہ دو کہ کون قصداخی رسول ہے اور کون قصداخی رسول نہیں ہے یہ مزاکے کیا ہیں خبردار خبردار آگا رہو جس طرح دوہین رسالت کے عوالے سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کے عوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے سو وجوہاتے کفروں کسی بندے کی تعمیل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آجائے اسے مومن کنشور کیا جاتا ہے یہ آپ کہاں ہیں آپ کو کتنیا پتا آم اباں کو کہ کیا چیز دوہین پر مطبق ہوتی ہے اور کیا چیز نہیں ہوتی بس ساتھ یہ لکھنا بول گئے تھے سوائے انجینئر صاحب کے جن کی بات سوہ ویزد بھی اسلام کے مطابق ہونا آپ نے پھر بھی فتوہ کفر کا لگانا ہے یہ ان کی فقہ کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہے اور ہماری باری آئی ہے تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اپنی طرف سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں تو یہ ساتھ جو انہوں نے اترازات کی ہیں میں مختصر اس کے اوپر بات کر دیتا ہوں ویسے تو کافی دفعہ کی بھی ہے لیکن ان کو بھی رام نہیں نہ آتا خورک تینوں لگی دین دی ہے تو میرا کام یہ ہے کہ میں خورک اتاروں اور فائدہ ہوتا ہے دیکھیں الحمدللہ ایک مہینے میں ہمارے تیس سے چالیس ہزار سبسکرائبرز ایڈ ہوتے ہیں اس ریشو سے ذرا کیلکولیٹ کریں تو اگر میں نے دو سال پہلے کوئی جواب ریکارڈ کر رہا ہے تو اس جواب کے بعد بھی تقریباً چھے لاکھ کے قریب لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں تو ان کے لئے تو یہ پہلی دفعی بھی آنے ہو رہا اگرچہ پرانی ویڈیوز ہیں لیکن ضروری تو نہیں انہوں نے دیکھی ہو اچھا جی یہ جو سات اترہ ذات ہیں نا یہ میں کور کرتا ہوں ان کے بعد انہوں نے جو اینڈ پہ کنگلوڈ کی ہے نا لکھتے ہیں یہ گستاخیاں قرآن ودیس کے سری منافی ہیں نیز ایک قرآن ودیس دے کی تو توڑا کے قرآن ودیس نہ لینہ دینا ہوئے لکھو کہ بابوں کی کتابوں کے منافی ہیں چیستی رسول اللہ پارٹی دا کے لینہ دینا قرآن ودیس نال نیز ان بیانات کی وجہ سے مسلمانوں میں نہائیت اشتیال پیدا ہو چکا ہے اللہ دے ہو بندے ہو توڑے بابیان نے جیٹے کام پائے نے انہ دیوئے انہ ساڑے لاکھوں سٹوڈنس میں اشتیال پیدا ہوئے لیکن انہوں نے تو جا کے کوئی کسی مسجد میں کسی مولوی کوئی پٹھائی نہیں کیا جا کے نہ کسی کے اوپر کوئی مقدمہ کیا ہے اور میرا تو اشتیال تھنڈا ہی نہیں ہوتا لہذا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اس گستاخ رسول اور کھلے اسلام کے دشمن اسلام نہیں سرکار توڑے فرقے نہ دشمن اسلام نہ توڑے نہ لکے لانا دینا دوسری سے باقی سارے فرقے نوکافر سمجھ دو اسلام کہیں لکھا رہا ہے کسی مسجد میں یہ اسلام کی مسجد ہے جو اپنے آپ کو مسلم نہ کہیں اسلام کا نام نہ یوز کریں مسلمان نہ کہیں اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل دی شیعہ کی تفریق میں بانٹے ہوئے ان کو زیب دیتا ہے اسلام کا نام لیں اسلام دشمن شخص کو بلا تاخیر گرفتار کر کہ سزائے موت دلوائی جائے موت میں تو اڑے پچھلے انگلیاں دے دیتی ہے علمی طورتیں میں نے اپنی تب ہی موت مار جانا ہے انشاءاللہ تعالی شہادت کے ذریعے مروں یا اپنا ٹائم جو اللہ نے لکھے وہ تو مقرر کے اوپر آنے ہی آنے ہے تو اڑے جو کام پیڑا سی ہو پہ گیا جائے نیز اس وسادی کے پاکستان سے فرار ہونے پر فوری پبندی لگائی جائے سرکار بہنے تو فرار نہیں ہو نا میں تو انہوں فرار کراتا ہے میں فرار ہو نا جے اچھا یہ اس طرح کی باتیں کر کے ترغیب دلاتے ہیں نہیں ایتھو نکلے نا میں نے یہ نکلنا آہ نا داننا میں کیوں نکلنا ہے نکلتے وہ لوگ ہیں جنہوں نے باہر کے ملکوں میں جا کے چندے بٹورنے ہوتے ہیں محفل نات کے ذریعے یا کمالییں گا کے یا ارز کروا کے پیروں سارے پیر ان کو بلاتے ہیں ان کو مولویوں کو اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے علماء اور مشایخ اور دینی حلقوں سے درخواست ہے کہ وہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تمام ضروری کتماعت اٹھائیں پورے پمفلٹ پہ کئی نہیں لکھا وہاں کے علماء سے درخواست ہے کہ اس کے فتنے کا علمی رد کریں قرآن و عدیس کی روشنی میں اس کا مطلب ہے انہیں پتا ہے کہ ساڑھے پلے شاہی کوئی نہیں میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں اور انڈ پہ انہوں نے اپنے رابطہ نمبر دیئے میں اور اس بندے کی یہ حالت ہے آپ کو پتا ہے یہ خادم رزبی صاحب کے ساتھ تھا شروع میں اور تھوڑا سا دباؤ آیا تو اس نے لکھ کے معافی مانگی تھی اہل لکھے ہیں نا اداروں سے درخواست ہے انہیں اپنی ارضیاں پائیاں نے اور چار دن پہلے یہ کہہ رہا سی کہ آرمی چیف نو بھی زیر دے دیو تے پرائم نیسٹر نو بھی زیر دے دیو انہیں خان سامنے انہیں زیر دیں تے چاند دن بعد انہیں خود زیر پی لیا اور پڑ کے اور اسی لئے خادم رزبی صاحب نے اسے کیک آؤٹ کر دیا تھا اپنی زندگی کے اندر اور اب اس بندے کی عزت یہ ہے کہ اسے کوئی بندہ گھاس نہیں ڈالتا تو اس نے کہا میں انٹری مار لما چلو اتھو میری کوئی ڈال گال جائے اللہ جو بندے ہو تو آڑے وڑے ہندی ڈال نہیں گلی تو سیدھے شاہی کوئی نہ ہو اور یہ ان کی چیپ حرکتیں ہیں نام لکھا ہے جی پیر محمد افضل قادری بانی تحریک لبائی کا یا رسول اللہ انہیں جنہوں وڑن میں نہیں دیں دے دفتاری جی لکھے ہیں بانی سجادہ نشین نیک آباد مرادیاں شریف گجرات اب یہ جو انہوں نے سات جہنم کے دروازوں کی نسبت سے جھوٹے الزمار لگائے ہیں اور ان کو جس طریقے سے جسٹیفائی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں انہوں نے ساتھ لکھ دیا یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے مجھے خوشی ہے کہ اس پمفلٹ پہ انہوں نے یہ نیکی کی ہے کہ میری آدھی عبارت لکھ کے نا اس کے پر جو فتوہ بنتا ہے نا اور کونسی چیز انہیں چوبی ہے وہ بتائی ہے ورنہ پہلے مجھے بتانی پڑتی تھی کہ انہوں نے چوبیڑے ہیں انہوں نے خود لکھ دیتی انہوں نے نمبر ون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہود نے کہا یہ کل کا چھوکرا ہمیں کیا سکھائے گا یہود نے کہا جدو یہودیاں نے کہا تھے پھر میرے کھاتش کیوں پاتا کتنے جائل ہیں یہ یہ تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے لیکن گستاخی کہاں سے ہوئی گستاخی تب ہوگی جب میں کہوں بقول ان کے تو اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں حالانکہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز چھوکرا نہیں کہا اے دیکھو یہودی جنٹ یہودیاں تا دفاع کر رہے ہیں اے یہودی جنٹو یہودیوں نے جتنے ہمارے نبی کو تکلیف دیں ہیں سارے منافقین یہودی ہی تھے اے جنٹیاں کرتے ہونا دی یہ انتہائی گستحانہ لفظ چھوکرا ملزم مذکور کا اپنا گستحانہ لفظ ہے اس کھلی گستحی پر 295c کا اطلاق ہوتا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے اور ناقابل زمانت ہے اے یہودیوں کے دفاع کرنے والے مولویوں تمہیں پتہ ہے کہ یہودیوں نے قرآن میں جو کچھ رپورٹ ہوا ہے کہ کیا کچھ کا ہے میں نے یہ جو لفظ بولا یہ تو ان کی باتوں کو میں نے سم اپ کر کے اردو کے محاورے میں لنگویسٹک میں بولا تھا قرآن میں سورہ المنافقون جو منافقین سے متعلق ہے اس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عبی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب ان کا ذکر کر کے کہا کہ ان زلیلوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے ناوذب اللہ یہ یہودیوں نے کہا اور قرآن نے نکل کیا اور پھر ساتھ فرمایا کہ بے شک عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے لیکن منافقین بے خبر ہیں اس بات سے اور بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے زید بن ارکم نے یہ بات سن لی تھی انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی تو عبداللہ ابن عبی نے جھوٹی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی ہم کو ایکسپٹ کر لیا آپ کی شفقت تھی لیکن وہ صحابی اتنے غمناک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دل جوئی کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن میں آیت نازل کر دی اور اتنا گستہانہ جملہ اللہ نے نکل فرمایا کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے یہاں سے زلیلوں کو نکال دیں گے اسے کہا جاتا ہے نکل کفر کفر نہ باشد یعنی کفر کی نکل اتارنا کفر نہیں ہوتا یہ بکواس اس نے کی وہاں موجود تھے ایک نوجوان زیادہ بن ارکم انہوں جا کے حضور کو بتا دیا حضور نے بلایا نہیں جھوٹ پتروں میرے کنی کائی ہے یہ چھوکرے نے پتریں کہاں سے چھن لیا یہ چھوکرہ کیا ہے یہ اور آپ اس کی بات مانت نہیں میرے مام خاموش رہے حضور پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا نے کہا انہوں نہیں ہے دو دو نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا نے کہا انہوں نہیں ہے دو دو نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا نے کہا انہوں نہیں ہے دو دو نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا پھر کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے نعوذ باللہ یہ شاعر ہے یہ دیوانہ ہے اسے پریشان خواب آتے ہیں اس نے ایک عجمی غلام رکھا ہے جو اسے پڑھاتا ہے اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ کے اوپر تعمت لگا دی یہ سارے الزمات اگر میں قرآن سے بیان کروں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نبی علیہ السلام کی توہین کر رہا ہوں شرم نہیں آتی چیستی رسول اللہ پارٹی بڑے تپ دے جائے کہ ساڑھا نائے کیوں رکھا ہے ان نوے لاکھ پول جائے گا تو انہوں نوے لاکھ دفعہ تے انشاءاللہ چیستی رسول اللہ میں بھی کہہ بیٹھا کیونکہ میرے ویڈیوز تے تو انہوں بتا ہے لکھیں جانی ہیں نے تو نوے لاکھ تو زیادہ دفعہ تے میں کہہ چکے ہیں وہاں یہ پارٹی چیستی رسول اللہ پارٹی اچھا کہتے ہیں یہ چھوکرا لفظ بول دیا چھوکرا لفظ اردو کے اندر ینگ بوائے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ قرآن میں لحظ موجود ہے جب سورت الانبیاء میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیئے نا اور بڑے بت کے کندے کے اوپر کلھاڑا رکھا اور پھر ان کے بزرگان دین نے جب آپس میں میٹنگ کی کہ ایک انہیں ساڑھے بزرگانہ کام پایا ہے انہوں نے کہا ایک چھوکرا ہے جدا نا ابراہیم ہے اے اس دی شرارت لگ دیئے پھر سورت البقرہ میں سورت الانام میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ یہودی ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو اور یہی بات میں نے اپنے لیکچر میں کی تھی کہ یہودی نبی علیہ السلام کو ان کے بڑے بڑے پادری سفید داڑیوں والے انہی مولویوں کی طرح وہ نبی علیہ السلام کو عزت اس لیے نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو ہم سے آدھی عمر کا بندہ ہے ہمارے بچوں کی مانت ہے اُرس میں میں نے جملہ بولا تھا کہ یہ کل کا چھوکرہ آگے ہمیں سمجھائے گا یہ یہودی کہتے تھے اب یہ پوری بات تھی جو ایک شستہ اردو میں جو محاورتن لفظ استعمال ہوتا ہے پھر آپ کو پتا ہے جب بھی ہم کوئی دینی بات کریں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے وہ ایسے آئی کہ اچانک چند ہفتے گزرے تھے سب سے دا انگامہ کھڑا کیا تھا بریلویوں نے اور ان کے آلہ کار بنے ہوئے تھے وہاں بھی گلے پھاڑنے والے وہ ہر جمعے میں یہ جملہ ریپیٹ کرتا تھا مواز اللہ اچھا انہوں اے بھی نہیں پتا اے مواز اللہ نہیں ہونا مواز اللہ ہوتا ہے میرے بھائیو وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا مواز اللہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی حردہ سرائی کیا اور جھوٹ بولا ہے اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مواز اللہ سمہ مواز اللہ ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کل کے چھوکریں مواز اللہ اونٹ ہی کر لی اس پیش ہاں وہ جو صحابہ کا نام ہے نا مواز ابن جبل اس میں پیش آتی ہے لیکن مواز اللہ میں زبر آتی ہے اے منو کہتے ہیں عربی نہیں آنڈی تنو میں چیلنج دیتا ہے کہ اپنے ساجد میڑ صاحب کو لوں وابیو دیوبندیو تسی مفتی تکی اسمانی کو لوں بریلویو مفتی منیبو رومان سے تم لوگ قرآن کی سب سے مشکل کوئی سورٹ ڈھونڈو اس کی قرآن کرواؤ اگلا سورج تلو نہیں ہوگا میں اس کی پرونسیشن عربی سٹائل میں کروں گا پھر پبلک فیصلہ کرے گی اے توڑے مولوی تے ہیں بے تے پڑھ دے جے انہوں نے کہلو حا آئین سا ذال وا بود اے انہوں نے کہتے خوابی جو بھی نہیں کرے ہویا اور دیکھ لیں ٹین کی عمد تک ہے لے کیا ہو اللہ کی غیبی مدد کیسے آئی کہ وابیوں کا سب سے بڑا مولوی جو تمام رمضان نشریات میں تمام چینلز پہ بیٹھتے ہیں اور آت کو میرے ساتھ جی ٹی وی پہ بیٹھا باتا سولہ حسن پہ میں نے ان کی طبیعہ صاف کر دی ہے چیکھا گھڑائی ہیں نئے انہوں نے ہمیں انشاءاللہ ویڈیو آنا لی ہے تو اس سے نہ سوال کیا جدے میں کسی نے کہ جی یہ جو دیوبندی ہے ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کو وابیوں کو اہل ادیسوں کو اور یہ کہتے ہیں یہ بچے بچونگڑے آکے ہمیں سکھا رہے ہیں تو پتہ خلیل الرمان جوید نے کیا جواب میں کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے جب کبھی کوئی نبی کسی امت میں گیا دعوت لے کر تو اس امت کے جو بڑے بزرگے نا وہ کھڑے ہو جاتے تھے نبیوں کے مقابلے پر اور کہتے تھے کہ کیا یہ داڑیاں ہم نے دھوپ میں سفید کی ہیں یہ کل کا چھوکرا آکے ہمیں سمجھائے گا ہائے ہائے ایک لکھ چویز آر انبیانوں نے چھوکرا کیا ہے دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آکر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین اس کے اوپر کسی نے ٹو نینٹی فائف سین نہیں کٹوائی اپنے نے اڑا گھلا پھار دا جے جس رو میں چیلنج کیتے ہیں تو کدے وی مبال علی عدیس مسلم شیف دی بیان ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ذکر ہے کہ تیرے مامو نے مولا علی الاسلام کے اوپر سبو شتم کروایا ایک انڈیس سبو شتم وہ تنقید ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا نہیں سرکار مسلم شریف میں ہی لکھا ہوا ہے سکس ڈیبل ڈو نائن وہ کہتے تھے لعناللہو ابتراب ابو تراب پر لانت ناؤذ باللہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جنہوں نے اہل البعیت کے اوپر لانتے کروائی اور ان کے دفاع کرنے والوں پر بھی لانت اور ان لانتیوں کا حشر انہی لانتیوں کے ساتھ ہو جنہوں نے اہل البعیت کے ساتھ ظلم کیا جسے فٹ اسے گفٹ تو اس کے پر کسی نے ٹو نائنٹی فائف سی نہیں کٹوائی بلکہ ایک لکھ چوئی ازار اس سے ایف آئی آرہ بن دیئے جہاں وق وق یہ ہوتی ہے اللہ کی غیبی تائید ایک انڈی دس لاکھ دیاں گے سامنے بات دے ہو میں وی لکھ دیاں گا اللہ حالدہ اپنے وڈا لے ہو میرے سامنے مجھے بتائیں میرا کوئی سٹوڈنٹ جا کے مزار قائد پہ کھڑا ہوگے کہ اے تکیسمانی بار نکل میں آگے ہوں یہ نکالیں گے والا گھوائیں گے اس کو تتوارڈے چھوٹے چھوٹے چوئے نکل کے منو کہیں انجینئر گال کر تو گال کرنے لی کرو لیاو وہ ڈاپنا ہمارے صحابہ اکرام پہ جب برا وقت آیا نا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بارہ ہزار کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا تھا غزوہ حنین کے موقع پر ایک تکبرانہ جملہ نکل گیا تھا کہ بدر میں تین سو تیرہ تھے غالب آئے آٹھ تو ہم جیت جائیں گے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تمہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملا تم نے یہ بولا کیوں تمہیں تو کہنا چاہیئے تھا اللہ کی وجہ سے مدد ہوئی صرف اسی بندے حضور کے ساتھ رہ گئے اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے نبی الاسلام اکیلے آگے بڑھے انا نبی لا قذب ربنو عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی یوں بھیکی کافروں کی طرف جتنے سامنے تھے سب اندے ہو گئے یہ موڑزہ ظاہر ہوا تو جب چھوٹوں پہ برا وقت آئے تو بڑے میدان میں اترتے ہیں یہ ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نکلو نہ تسی بھی کہنے ہو دجال تو وڑا فتنہ ہے انجینئر نکلے مفتی منیب ورحمان کے کہ میں ہوں بریلوی مفتیوں کا امام مفتی منیب ورحمان اس میں کوئی شک نہیں کہ بریلوی تھاکوے ہے انجینئر بات کر میرے ساتھ یقین کریں مفتی صاحب تشریف لائیں میں انہیں یہاں بٹھاؤں قدموں میں بیٹھوں ان کے نکلے دیوبندی تک کہ عثمانی صاحب کہ میں ہوں دیوبندیوں کا امام اس میں کوئی شک نہیں نکل انجینئر مجھ سے بات کر ادھر نہیں تشریف لائے سکتے آن لائن بات کر لیں ساجد میر سب بات کر لیں اور یہ ان کی خواہش پہ میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی خواہش نہیں ہے بات کرنے کی ایک انہیں سامنے نہیں بیندہ آج تک ہوئی ہے کہ گڑی شہو دی ٹیم دا مقاولہ اسٹریلی یہ دی کرکٹ ٹیم نہ لوے ہاں جدے پیچھے دس بندے نماز پڑھ دے انہیں کہیں نہیں میرے انجینئر نہ مناظرہ کرا دے اور نہ سوئے دوں اوقات بیکھو اپنی جڑا بندہ اٹھتے میرے تھے کوئی اور کام نہیں یار جاؤ چندل ویٹھو تو آڑے چندل بھی نہیں جی میں باندھ کیتے میں انا چندہ لیتا ہوں اپنی جیب سے کھلاتا ہوں کوئی مسچل لادہ نہیں بنائی تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں کوئی مسچل نہیں جس میں میں نماز پڑھوں اور میں وہاں پیسے دے کے نہ نکلوں چاہے میں نے وہاں پانی سے وضو کیا یا نہیں کیا میں کہتا ہوں بجری تو میرے نے استعمال کی نا تھوڑی دیر کے لیے اور منوکہ اندھن لادہ فرقہ بنا لیا ہے جڑی چوری خود کیتی ہے اور سمجھ دن دوزرا بھی انجی کرتا ہے تو نکالو ان کو اور یہ بھی ان کی خواہش پہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے اور اگر ان بڑوں نے کام نہیں آنا تمہارے اور یہ اس قابل نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ ویڈیو بنا دیں کہتے ہیں جی انہیں پہلے کیسے لکھ کے دیں انہوں نے کہنا ہے ویڈیو بنا دیں نا سرکار منوک گالی یاد ہوں دی میں کیڑی کیتی ہے آڑ سے تقریباً دس مہینے پہلے میری ویڈیو ریکارڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں وہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے وڈے ریٹائر ہونا لینے چھوٹا لینے نا چاند ہے نا لیاو لیکن ویڈیو میں کیونکہ لکھی بھی چیز تو فوٹو شاپ میں بھی بن جاتی ہے مکر جاتے ہیں لوگ ٹویٹ کر کے مکر جاتے ہیں ویڈیو بناو نا میں اپنے چینل دو چلاوہاں کہا دیں لو جی منجیر ٹھکن لگی جائے ویڈیو بنا کے دیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے مفتی منیر صاحب بنائے ساجن میر صاحب بنائے اس چھوٹو کی جیت میری جیت اس کی ہار میری ہار اور میری ہار پورے فرقے کی ہار ڈریکٹ فائنل میچ کھیڑو اور ٹائم کیامت تک جے کوئی تیار نہیں ہوگا اور یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہا ہے نہیں سامنے نہیں بہندہ سامنے نہیں بہندہ اچھا میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کو قرآن عدیس کے والے یاد آجائیں کہ میری برکس ہے جو ابھی نہیں آرہے ویڈیو بڑھاؤ انشاءاللہ تیار ہے اور یاد رکھیے گا یہاں جو بندہ آئے گا نا وہ خالی اپنے فرقے دی منجی نہیں ٹھکوائے گا سارے ہاں ہی منجی ٹھکوائے گا جائے ہاں اگر کوئی میرے پاس وابی آئے گا نا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں اسے اس کے بعد پر ڈسکس کروں گا نا میں کہنا کہ بول چشتی رسول اللہ اور عشب علی رسول اللہ دبارے تیرے کے خیال ہے ہاں تاکہ آندہ کوئی بریلوی دیوبندی بھی کہا نہ پائے انہوں پھر وہ کسی دیوبند اور بریلویوں کی مسجد میں وہ وابی جانے جو گا نہیں رہے گا اگر اسے غلط کہے گا اور اگر ٹھیک کہے گا تو اپنی مسجد ہی نہیں وار سکتا میں نے کہا تھا نا کہ بنو عمیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے اب صفین پارٹ ٹو نہیں ہونی ہے بے فکر رہے ہیں نا دوبارہ تحکیم ہونی ہے وہ کر لیا کام جڑا مومن ایک سراغ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا مولا علی نال تسی توکھے کی تے انہوں نے تسی داڑ تھل لیا آگئے ہو اے زین نیچے رکھنا اس طریقے سے بریلوی کیا سمجھتے ہیں صرف ان کی بارتیں ڈسکس ہوں گی نہیں ساروں کی ہوں گی ہم پڑھیں گے کہ لکھا وہا ہے حسامل ارمین میں بریلوی ہو چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ آپ اس کو مانتے ہو تو کیا خیال ہے وہ کہیں کہ نہیں مانتے آندہ آپ پڑی مسید ہی نہیں وار سکتے اور اگر کہیں کہ مانتے ہیں سب تو پہلے وابین اور منجی ٹھوک دے نہیں ہے عقیدے میں بات ہوگی عقیدے توحید ختم نبوت اور ختم نبوت یہی ہے کہ بابوں نے ناموں کے کلمہ پڑھائے ہوئے ہیں یہ لوگ ہمیں آ کے بات کریں گے اے جی 295 سی منون درسون 295 سی کی دیوتے لگ دیئے ان کے بزرگوں اور ان کا دفاع کرنے والوں کے اوپر یا جو نبی الاسلام کا مجاہد بناو ہے اس کے اوپر دوسرا الزام یہ کہتا ہے کہ اللہ محمل جملہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں اس طرح مرزا نے اسم آزم اللہ کی توہین کی ہے یہ جو میں نے بولا کس کونٹیکسٹ میں بولا اگر میں آپ سے کہوں کہ جو نام ہے پاکستان نام کے طور پہ تو یہ ہے لیکن یہ جملہ نہیں ہے یہ مکمل انکمپلیٹ محمل کہتا ہے انکمپلیٹ جملے کو یعنی جس کا کوئی معنی نہیں نکل رہا جملے کے اعتبار سے اس کا اپنا معنی تو ہے پاکستان کا اپنا معنی تو ہے اسم کے طور پہ لیکن میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میرا ملک ہے اب یہ اسم سے جملہ پورا بن گیا پرفیکشن کے ساتھ اس طریقے سے میں نے یہ بولا تھا کہ صرف اللہ کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا ہمیشہ اللہ کی کوالٹیز کے ساتھ ذکر ہوا ہے اگر آپ صرف اللہ بولتے ہیں یہ اللہ کا اسم تو ہے لیکن یہ جملہ نہیں کمپلیٹ ہوتا جملہ اس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یا بڑائی اللہ کے لیے سبحان اللہ پاکی اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اس طرح جملے تعلیم فرمائے ہیں اور میں نے چیلنج کیا تھا صرف اللہ کا ذکر نبی علیہ السلام نے کسی حدیث میں تعلیم نہیں فرمایا تو اسی حدیث کٹو نا میں انہوں چھوٹا کرنا جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام کی توعین کر رہا تھا میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو تم ذربے لگاتے ہو نا اللہ اللہ یہ کوئی ذکر نہیں ہے ذکر ہے اللہ اکبر سبحان اللہ جو تسبیحات فادمہ آپ پڑھتے ہیں بخاری مسلم میں آئی تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اس سارے مولوی کٹھے ہوگے کٹو نا یہ کٹھے ہوگے ایک حدیث نکالیں گے مسلم شریف کی وہ میں نے پہلے ہی بتا دیوئی تھی مہنے پہلے ہی بتا ہوں دا ہے نا میں تو ہی آیا رہے تھے مہنے کوئی دسے گا میری داڑی موش نہیں نکلی ہوئی تھی 1994 میں جال حق اس کی کتاب میری بغل میں ہوتی تھی تو انہوں نے جتنی کہانییں کرائی ہیں مجھے اس وقت کی پتہ ہیں آج تو تری سال پہلے دیگال کر رہے ہیں وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے عرض پہ کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے یہ عربی لنگویسٹک میں محاورتاً بات اور ہی ہوتی ہے اللہ اللہ کرنے والا جب تک موجود ہے یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا ورنہ نبیل اسلام نے کبھی اللہ صرف وظیفے کے طور پر کیوں نہیں تعلیم فرمایا وہ محابرے کو لے کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے کہا کہ اللہ اللہ کرتا ہوئے گا اللہ اللہ کرتا ہوں ہم بھی کہتے ہیں نماز پڑھنے بھی جائیں تھے سیکھے کہ اللہ توبہ کرائیے اللہ رسول اللہ نہ لائیے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے کہتے ہیں اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ رسول کا نام یہ مراد ہوتا ہے یا اس سے مراد ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں دروشی پڑھتے ہیں یہ ہوتا ہے آپ کو سمجھا ہی بات کی اور انہوں نے پکڑے کے گستاخی بنا دیا اچھا جی تیسرا اطراز یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اسی طرح بڑھا جا رہا ہے جس طرح فرنچ زبان کے اندر آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں اس میں قرآن کی کھلی توہین ہے اندازہ کریں قرآن پڑھنے کو میں نے یہ کہنا ہے کہ قرآن گالی ہے نعوذ باللہ جو شخص قرآن کی سب زیادہ دعوت دے رہا ہے یہ پوری ایک بات ہوئی تھی اور یہ میں نے رویا نہ رویا تھا کہ قرآن دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے نا تو وہ قرآن ہے دنیا میں کوئی اتنی مظلوم کتاب نہیں کہ جسے بغیر سمجھ کے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو اور میں نے کہا تھا یار آپ کا دوست اگر فرنچ لینگویج میں کوئی آپ کو خط لکھ دینا تو دس بندوں سے آپ اس کا ترجمہ کرواتے پھیریں گے کہ ہو سکتا ہے ڈالر ہی پیجے ہوں لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے تمہیں کتاب دی تمہیں یہ توفیق ہی نہیں کبھی اسے ترجمہ سے پڑھ لو یا کسی سے جا کے اس کا ترجمہ کروالو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور پھر میں نے ساتھ ایک لطیفہ سنایا جو پنجاب کے معاشرے میں عام ہے کہ کچھ پنجابی سعودی عرب چلے گے عربیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا انہوں نے پنجابی میں گالیاں نکالی اور انہوں نے ظاہر ہے عربی میں گالیاں نکالی اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جیو عربیتے اتنے چنگے نے کہ ایسی انہوں گالاں کر دے سن اور گو قرآن ہی سنا دے سن یہ مشہور ایک لطیفہ ہے یہ میں نے سنا کے تو آگے کہا یار آپ لوگوں کی بھی یہی حالت ہے جس طرح آپ کو کوئی فرنچ میں آگے گالیاں نکال دے یا آپ کے سامنے قرآن پڑھے آپ کو فرق نہیں پتا لگنا اس کو پگڑ کے انہوں نے یہ بنا دیا اب مجھے بتائیں کیا بات تھی جو قرآن کے دفاع میں تھی جو بندہ قرآن کی ترقیب دلا رہا ہے اسی کے خلاف بول پڑے یہ اور یہ ان کے بڑے کی سنت ہے ابو جہل کی سورہ الانفال میں آئے کہ ابو جہل نے غزوہ بدر سے پہلے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا نبی برحاق ہے نا تو ہم اسمان سے پتھر ہم پہ نازل کر ہم اس پہ ایمان نہیں لارے اور پھر پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے تو وہ کہتا ہے دیکھ لو اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی وہ بھی اللہ کو مانتا تھا انہوں نے تکاڑی کرائی اللہ نے ذن من دے ہاں اللہ کے انڈر وہ چھوٹے بوتوں کو مانتے تھے لیکن بڑا علا وہ بھی کہتے تھے گوڈ یہ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے محبوب جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گی یہ اللہ کی سنت ہے کہ نبیوں اور اہل ایمان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے جس طرح کہ قوم نو کو نجات دی گئی اور جو منکرین تھے حضرت نو علیہ السلام کے انہیں ہلاک کیا گیا لیکن اہل ایمان کو وہاں سے نکالا گیا اور یہاں پہ بھی پھر اہل ایمان کو نکال کے مدینہ شیم لائے گیا اور غزبہ بدر میں عذاب کی پہلی قسط آئی مشرقین عرب کے اوپر ستر سردار ان کے قتل ہوئے تو وہ بھی کہتے تھے اے اللہ اللہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں آپ دفاع کر رہے ہیں قرآن کا آپ لوگوں کا قرآن کے ساتھ اور جو لوگ یہ کہیں قرآن اور حدیث ڈریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گئے وہ قرآن کی تھکے دار بنے ہوئے ہیں ظالموں تم لوگوں کا کیا قرآن سے لینہ دینا اس میں مجھے ایک زیمنل نطیفہ اوریجنل آپ بتا ہے بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک سوشل ایکسپریمنٹ کی ہے جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو پتا رہا کہ مردوں کی عادت ہے کوئی دیوار کوئی سنسانسی دیکھیں گے تو پشاب کرنا شروع کر دیں گے اس کی طرح مو کر کے بنگلہ دیش میں انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو لوگ باز ہی نہیں آتے پان کی پچکاریاں پھینکتے ہیں پشاب کرتے ہیں وہ انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائیں وہ خفیہ بنائی ہوئی تھی دور سے پھر انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کے رسم الخط میں انہی دیواروں کے اوپر نہ لکھ دیا کہ یہاں پشاب کرنا منہ ہے لیکن وہ لگتا تھا کہ قرآن کی آید لکھی ہوئی ہے ظاہر ہے مسلمان تو پتہ ہی نہیں قرآن نے اندر کے لکھیا ہے پھر انہوں نے کیمرے لگائے جو بندہ ناڑا کھولا لگتا سامنے بھی اکتا ہے ایسے کر کے نا تو آگے سلا جاتا تھا یہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ اور یہ اریجنل سوشل ایکسپیرمنٹ کیا بی بی سی والوں نے کیا تھا تو مجھے بتائیں یہ کہے کہ یہاں پشاب کرنا منہ ہے یا عربی میں قرآن کی کوئی آیت پڑھے اور ڈنگرو نہ توانو نہ تو اڑے وڈے انو پتا کہ کے مطلب ہے تھا ظاہر ہے نہیں بڑوں کو بھی نہیں پتا قرآن کا پہلا ترجمہ تو آیت سے ڈیٹھ دو سو سال پہلے ہوا ہے اس سے پہلے تو انہوں نے ایک کہانی کرائی ہوئی تھی اور عام بندے کے ہاتھ میں تو اب آیا یہ ایپس کی برکت سے اسلام تھی سکسٹی ہو گیا باقی اور در پیس یہ کہاں پڑھنے دیتے ہیں اب مجھے بتائیں کیا سے کیا بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کیا اس میں سے نکالا چوتھا یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں قادیانی کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے یار میں نے کب یہ والی بات کی یہ بات ہی کچھ اور تھی یہ قرآن کی سنت پہ عمل کر کے میں نے ایک تعلیق بالمحال بیان کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ قادیانی آپ مسلمانوں کو گھیرتے ہیں مظلوم بن کے اور کہتے ہیں دیکھو ہم اتنے مظلوم ہیں ہمیں یہ لوگ کافر کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے پہلے کافر کہا تھا باقی مسلمانوں کو آج ان کے پاس یہ ویکٹم کارڈ ہے تو ان کے ساتھ آپ نے جب علمی ڈیبیٹ کرنی ہے نا تو ان کو یہ پھکی دینی ہے آپ نے کہ ٹھیک ہے تم ہمیں مسلمان مانو ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے اور میں نے ساتھ کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا اسے کہا جاتا ہے عربی میں تعلیق بالمحال یعنی ایسی مثال بیان کرنا کہ جو پوسیبل ہی نہ ہو اور قرآن میں اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کئی ایک مثالیں ہیں قرآن میں قُلْ اِنْ قَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا جس قرآن نے پہلے یہ آیت نازل کی تھی لم یلد ولم یولد اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے پھر یہ آیت کیوں نازل کی اس لیے کہ سمجھانے کے لیے کرسچنز کو کہ اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا نا تو جس طرح انسان کا بیٹا انسان گھوڑے کا بیٹا گھوڑا اس طرح اللہ کا بیٹا اللہ ہوتا تو میں اس کی عبادت کر رہا ہوتا مراد یہ کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال اور کل تک یہ ان کا فخر تھا کہ بھٹو کی مجودگی میں قادیانیوں کو کافر اس لیے قرار دیا گیا یہ کہتے ہیں ہمارے جو شاہ مندرانی صاحب تھے نا انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ ان کے خلاف فیصلہ چلا گیا قادیانیوں کے اور وہ بات وہی تھی جو انجینئر صاحب نے کی ہوئی ہے کل تک یہ ان کے فخر تھی آپ پتہ یہ معاملہ جب فس گیا نا بھٹو تو زہر آپ کو پتہ ایک سیکلور بندہ تھا اس کا مذہب سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں تھا شاہ مندرانی صاحب نے گیم یہ کھیلی اسے علم الکلام کہا جاتا ہے انہوں نے کہا بھٹو صاحب چھوڑ دیں یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں قادیانی انہوں نے کہا ہے منو کافر سمجھ دیں انہوں نے کہا آپ پوچھ لو جب مرزت تیر سے پوچھا گیا نا انہوں نے کہا ہاں جی آپ جب ہمارے نبی کو نہیں مان رہے تو آپ کافر ہی ہیں انہوں نے کہا جب منو کافر کہنے نے کیوں اور بھئی ان کی مجبوری ہے انہوں نے اس دجال کو نبی مانا ہوا ہے اور نبی کا انکار کرنے والا کافر ہی ہوگا نا تو میں نے یہ کہا تھا قادیانیوں کو کابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے سانو مسلمان منو لیکن لکھوا کے لے آو جس دن ہمیں مسلمان مانو گے ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے اور ٹائم کی آمد تک ہے بھی لکھوا ہی نہیں سکتے کیوں مجھے بتائیں کوئی آپ کو آ کے مسلمان ہونے والا شخص نیو مسلم یہ آفر کرے کہ میں نبی الاسلام کو نبی نہیں مانوں گا مجھے مسلمان ہونے کی ڈگری دے تو کیا ہم دیں گے اور اگر دیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے اسی طریقے سے اگر وہ ہمیں مسلمان کہیں نہ وہ خود کافر ہو جاتے ہیں کیونکہ میں تو اسے دجال مانے ہوئے ہوں جسے وہ پیغمبر مان رہے ہیں تو جب وہ مجھے مسلمان مان لیں گے تو میرا مقدمہ انہوں نے مان لیا کہ وہ دجال ہیں اسے علم القلام کہا جاتا ہے اور یہ پچھلے بارہ سو سال میں مسلمانوں کا طریق ہے لیکن مسئلہ یہ کہ یہ تو جاہل پڑے لکھے لوگ تو ہے کوئی نہیں نہ انہیں دین کا علم نہ انہیں علم القلام کا پتہ نہ انہیں قرآن کا پتہ نہ انہیں احادیث کا پتہ اور جنہیں پتہ ہے وہ بھی کنے بنھ کے بیٹھے ہیں اس لئے آپ دیکھیں مفتی منیب الرمان مفتی تقی عثمانی کہ کوئی فتوہ ہے میرے خلاف بائی نیم مینشن کر کے کہ یہ بندہ خارج ہو چکا ہے اسلام سے انہیں پتہ ہے کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں لیکن بات ہے رسوائی کی مسئلہ یہ ہے تو یہ بات میں نے کی تھی انہوں نے پکڑ کے میرے خاتے میں فٹ کر دی کہ جی یہ اس نے جناب کہہ دیئے اور اس کے اوپر ورڈک پتہ کیا لکھ رہے ہیں اس عبارت میں قادیانیوں کو مشروط طور پر مسلمان قرار دے کر قرآن و سنت اور عجبہ امت کی کھلی بغاوت ہے اے چیستی رسول اللہ پارٹی تو آڈی اوقات جاؤ اپنے عبیدی خبر لو پہلے اور آئین پاکستان کے خلاف قادیانیوں کو مسلمانوں کو کافر نہیں کہنے کی شرط پر مسلمان قرار دیا ہے آئین پاکستان کے ساتھ بھی یہ غداری ہے اور شکر کرو تیہتر دے ٹیم انجینئر نہیں سی انجینئر نہیں تھے تو آڈی بھی منجین آل ٹھوک جانی سی میں پینہ پا لے نا سی اتنے سٹوڈنٹس نال کہ آج چیستی رسول اللہ اور رسول اللہ رسول اللہ تھانوی فارغ ہو بڑن گے اے ایک لگ دے آتنا ہے ایک کوئی ڈنڈا پھیرے نہ ہوتے اور میں آپ کو بتاؤں بڑا بھلا وقت تھا آڈی یہ کمپین اٹھے جس رہاں امنان حال نے نات پاییے نا سوشل میڈیا تھے سارے انہوں میں انہوں نات پا لے نا سی مولویانہوں کہ بچے ہو یا تے نبابیانو فارغ کرو گے تے یا آپ فارغ ہو گے نہیں تے آج ہو تو آڈی نال بھی پر قادیانی اللہ سلوک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں آئین پاکستان پانچوہ اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی بھی صحابی کو کافر کہے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے یار یہ بات میں نے کی تھی اللہ کے بندوں صحابہ اکرام کا تو مرتبہ ہی بہت زیادہ ہے کوئی عام مسلمان کو بھی کافر کہہ دے نا جبکہ اسے پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے جس طرح یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تو کفر لوڑ جاتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے لیکن میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر کسی شخص کو تاویل کی غلطی لگ جائے اس بنا پر وہ کسی صحابی کو یا آج کے مسلمان کو بھی کافر سمجھے اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کافر نہیں ہے جو اس تک باتیں پہنچی اس کی بنیاد پر اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا ہاں اسے سمجھ آ جائے پھر پکا کافر یعنی اگر میں حضرت وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت عمر کو یا حضرت عثمان کو حضرت علی کو کافر کوں تو میں تو کافر بلکہ میں تو عام مسلمانوں میں سے بھی کسی کو کافر کہہ دوں تو کافر لیکن جسے سمجھ نہیں آئی وہ تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا اس کے ثبوت میں میں نے احادیث پیش کی تھی ان کے موں کے پر کالخ ملی تھی انہیں پتہ ہے کہ یہ بات بلکل ٹھیک کر رہے ہیں مجھے بتائیں کیا خوارج حضرت علی کو کافر نہیں کہتے تھے ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ یہ کفر کی طرف چلا گیا ہے تو کیا مولا علی نے خوارج کو کافر کہا ہونا تو چاہیئے تھا مولا علی کہتے ہیں بھئی عام مسلمان کے لئے حدیث ہے کفر لوٹ جائے گا تو خوارج آج کے بعد تم کافر تو مصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے مولا علی سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا یہ خوارج کافر ہے ہائے 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 ایڈا جگرہ مولا علی دا مولا علی نے کہا کہ یہ کافر کہاں سے ہوئے ان کی کفر سے نفرت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑا یہ سمجھ کے کہ میں کافر ہوگی ہوں یہ تو اسلام سے اتنے مخلص ہے کہ انہیں لگا کہ میں کافر ہوں تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا دیکھیں ان کی وقالت کر دی مولا علی نے آج انجینئر صاحب وقالت کر دینے کہ ایتھے بریلوی ٹھیک جے ایس گالی دیوبندی ٹھیک جے ایتھے شیعہ ٹھیک جے ایتھے بابی ٹھیک جے اے جگرہ صرف مولا علی دا یا انجینئر علی دے ہی ہو سکتا ہے پھر پوچھا گیا منافق تو مولا علی نے کہا قرآن میں تو ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں دیکھو مولا علی سامنے مجود اور وہ کافر کہہ رہے ہیں اور مولا علی ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں اچھ چودہ سو سال بعد کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ لے اس وجہ سے کہ اس بچارے کو سمجھ نہیں ہے تو آپ اسے کافر کہیں گے تو مولا علی نے تو نہیں کہا انہوں نے کہا جب کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں پیچھے تھے مسلمان ہی بچ دیں تو حضرت کے نے فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے ایک جماعت ہم میں سے نکلی ہے جو ہمارے خلاف پولٹیکلی بغاوت پہ اتری ہے بس ختم اور دوسرا جو انہوں نے ڈھکوصلہ مچایا تھا کہ حضرت عثمان کو یہودی قتل کرنے آئے تھے یہودیوں نے مسجد نوی پہ قفضہ کیا ہوا تھا سہی بخاری میں نمبر حضرت عثمان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو تو گھر میں قید کر دیا انہوں نے نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھ لیں مسجد پہ فتنے کے امام کا قبض ہے انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا ایسا اجتماعی کام ہے اس میں اکٹھے رو البتہ ان کی برائی میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو نمازیں ان کے پیچھے پڑھو اس پہ امام بخاری نے باب باندھ ہے باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے اور انہوں نے آپ کو کہانی کرائی ہے کہ کوئی عبداللہ ابن سوا پارٹی سی صرف بنو میہ کو بچانے کے لیے کسی عورتیں متھے مار چڑھا تو یہودیوں کے پیچھے حضرت عثمان نے پڑھنے کے لیے کہا نہیں حالانکہ خلیفہ راشد کے خلاف تھے وہ سنا سکتے تھے حدیث کے یہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیجین اور اس میں الفاظ ہیں کہ بدتوں سے بچنا یہ بدتی ان کے بیچے نماز نہ پڑھو لیکن حضرت عثمان کا جگرہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ لیکن میں ان کو اسلام سے کیسے نکال دوں اس میں کئی صحابہ بھی تھے پھر عبداللہ بن عمر کے بارے میں سلکبرہ البائی حقی میں آتا ہے وہ خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے ازام کا جواب بھی دیتے تھے یعنی نماز بھی ان کے بیچے پڑھتے تھے اور کہتے تھے جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلا کہیں گے ہم ان کی ازانوں کا بھی جواب دیں گے سلام کا بھی جواب دیں گے لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے حالانکہ بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مخلوق میں سب سے بدترین خوارج ہیں اور وہی عبداللہ بن عمر کہہ رہا ہے نماز میں اس کے بیچے پڑھوں گا کیونکہ جسے تاویل کی غلطی لگ جائے اس پہ کفر کا فتوہ نہیں لگتا صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نے یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے ابن ابی بلتا بدری صحابی کو کہہ دیا تھا منافق کافر سے بڑی چیز ایکندرین جی صحابی کو کافر کہہ دے جی حضرت عمر نے صحابی نو نہیں بدری صحابی نو کافر کیا ہے اور کافر نو منافق کا ہے لیکن حضرت عمر نے ان کے پر فتوہ نہیں لگایا کیونکہ حضرت عمر نے تاویل کی غلطی کی وجہ سے کہا اور امام بخاری نے اسے چپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے اور ریزلٹ نکالا ہے امام بخاری نے لکھا کہ اگر کوئی شخص تاویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہے تو فتوہ اس پہ نہیں لڑتا اے ایت امام بخاری نے لگیا جی کہ کوئی صحابی نو کافر بھی کہہ دے تاویل دی غلطی ہے وہ کافر نہیں ہوتا اور نیچے انہوں نے ابن ابی بلتا کی حدیث کا حوالہ دیا کہ وہ ابن ابی بلتا نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی مولا علی کو حضور نے بھیجا ایک عورت جھوڑے میں خط شبا کے لے کے جا رہی تھی اس خط میں لکھا تھا کہ میں تمہیں بتانے لگوں کہ حضور مکہ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں اس کے بدلے میں تمہیں میرے بیوی بچوں اور مال کی افادت کرنی ہے کہ میں نے تمہیں نبی علیہ السلام کا راز لی کیا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے بتایا مولا علی کو حضور نے بھیجا اس عورت کی تلاشی لی گئی خط نہیں نکلنا تھا مولا علی نے فرمایا کہ میرے نبی نے جو بات مجھ سے کی ہے نا نہ وہ جھوٹے ہیں اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے میرے نبی کو خبر دی ہے یعنی اللہ تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا خود ہی وہ خط نکالتا اس نے پھر اپنا جھوڑا کھولا وہ خط نکلا وہ خط جیسے ہی حضور کی برگاہ میں پہنچا بخاری مسلم میں الفاظ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے تلوار نکال کے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافقہ میں گلہ کار دوں حضور کے ساتھ غداری کیس نے آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو بدری صحاب کی اگلی پیچھلی غلطی ہیں اللہ نے معاف کر دی لیکن ساتھ حضور کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کا کفر تمہاری طرف لوٹ گیا ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا نہیں کا اس لئے امام بخاری نے اسے چپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا کہ حضرت عمر نے جو فتوہ لگایا وہ بلکل ٹھیک لگایا اپنی جگہ کہ حضور کے ساتھ غداری کرنے والا منافق اور کافر ہی ہو سکتا ہے اور حضور نے جو اسے چھوڑا بلکل ٹھیک چھوڑا کہ وہ منافق اور کافر نہیں تھا اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا کہ اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر کیا اور سورہ ممتہنہ کی شروع کی آیات ابن ابھی بلتا کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جب تک تم اپنی نشتداریوں سے بڑھ کر اللہ رسول کو نہیں چاہتے ہو نا تمہارا ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے اور سرکار ہم آپ کو پی ایش ڈی لیول کی چیزیں کروا رہے ہیں جو ان کے مرے بزرگ زندہ بزرگ جمع ہو کے بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتے یہ پیورلی علمی باتیں تھیں جو میں نے ایک ایک بچے کو سمجھا دی ہیں اور یہ پکڑ کے تھے جناب اے جملے لکھ کے تھے جناب میرے چڑھ دوڑ دے لیں سیکنڈ لاسٹ چھے نمبر صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں اس میں مرزا نے قرآن ادیس کی بیشمار نصوص کے خلاف بغابت کر دی ہے اللہ کے بندوں کوئی ڈنگری ہوگا جو یہ کہے کہ صحابی ہونا فضیلت نہیں ہے صحابی کرام کے مرتبے کو کون پورٹ سکتا ہے بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر ان کا جو مجھے دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں صحابہ تابعین تبہ تابعین تبہ حضور نے تعریف کیے صحابی کرام کے دفاع پہ صرف میری ویڈیوز ہیں جتنے یہ چندے کھا رہے ہیں نا بتائیں کسی نے حضرت ابو ذر غفاری پہ کو ویڈیو بنائی ہو احادیث کی روشنی میں امار ابن یاسر پہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی پہ صرف میرے کلیب کھلتے ہیں اور تو اور چھوڑ دو میں نے حضرت مابیہ کی بھی جو فضیلت تھی وہ بھی بیان کر دی باقی سے چھڑ دو ہمیں تم سکھاؤگے کہ صحابہ کرام کی عزت یہ میں نے حضرت عمر بن آس کا جملہ ریپیٹ کیا تھا جو مسلم شریف میں تھری ٹونٹی ون نمبر حدیث میں جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور انہیں یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت مابیہ کے ساتھ مل کر حضرت علی کے خلاف جو جنگ کی تھی اس پہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں پھر وہ دیوار کی طرح مو کر کے زاروں کتار روتے ہیں یہ کربلا والی رسیچ پیپر میں میں نے سب کچھ نکل کیا تو بیٹا ان کو کہتا ہے کہ ابباجان آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں آپ نے حضور کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہوا ہے پھر آپ جنگ جرموک میں رومن امپائر کے خلاف شریک رہے اتنی بڑی بڑی جنگوں میں ہیں تو یہ اتنے اتنے بڑے بڑے فضائل آپ کو حاصل ہیں تو انہوں نے کہا بیٹا ہمارے نزدیک یہ تمام جتنے فضائل تم بتا رہے ہو نا یہ فضائل کوئی بڑی چیز نہیں ہے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں نے اس پہ ایک کہا تھا کہ یعنی کلمہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ صحابی سے بڑی فضیلت ہے کیونکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو کلمہ پڑے اور یہ وہ صحابی کہہ رہے تھے کہ جو تم اتنے فضائل گنوارے ہو نا یہ سارے فضائل توحید اور رسالت کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں یہ وہ اپنی آرزی کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ اصل فضیلت وہ ہے انہوں نے پکڑ کے میرے کھاتے میں ڈال دیا کہ جی میں جو یہ کہتا ہوں اور حالت یہ ہے کہ ان کے کسی بڑے نے کبھی نہ اہل البعیت کے دفاع میں کوئی ویڈیوز اپلوڈ کی نہ صحابہ اکرام کے دفاع کے اوپر یہ مامو سے شروع ہو کے مامو پہ ختم ہو جاتے ہیں دفاع پھر ویڈیو ہوں تھا تو یہ وہ بات تھی انہوں نے گھما کے اور ساتھویں بات جو موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑے اس کو صحابہ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے اندازہ کرو وہ کانی بازو موبائل ہاتھ میں دیکھ کر قرآن پڑنا وہ کلپ میرا اپلوڈ ہے جس میں سے جملہ انہوں نے کٹا ہے وہ آپ خود دیکھیں اس میں میں نے ساتھ جملہ بولا تھا کہ اب آپ نے صحابہ کو اور اپنے آپ کو کمپیر نہیں کرنا میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں وہ کیا اعتبار تھے کہ جو بندہ قرآن زبانی پڑتا ہے نا اس سے زیادہ ثواب ہوتا ہے اس کو جو دیکھ کے پڑتا ہے کیونکہ وہ پڑ بھی رہا ہے اور قرآن کو دیکھ بھی رہا ہے دو چیزیں ایڈ ہوگی نا تو میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ آپ اگر موبائل سے قرآن دیکھ کے پڑتے ہیں نا تو یہ زبانی پڑنے سے زیادہ بہتر ہے اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس قرآن موجود ہے صحابہ اکرام کے پاس تو ریٹن میں قرآن بھی نہیں ہوتا تھا نا پرنٹنگ پریس تھے انہوں نے زبانی یاد کیے ہوئے تھے قرآن چند ایک کوپیاں ہوتی تھی آڑ بھی دنیا سے پرنٹنگ پریس آپ ختم کر دے نا تو جیلم شہر میں شاید آپ کو ایک قرآن ملے اگر قاتب نے لکھنا ہو آدھی دنیا ننگے پاؤں پھرے موچی اتنے بندوں کی جوتیاں بنا سکتے یہ بخاری مسلم یہاں پرنٹ ہو کے نا پڑے ہوتے اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا اور بغداش شریف والوں نے سیاہی بنائی ہاں اور بریلی شریف والوں نے یہ کیمرہ بنایا دوبان شریف نے یہ گھڑی بنائی اور کیتا کیا ہو تو سی یہ بھی نہیں کر سکے تو یہ آج ہی ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اس طرح تو میں نے کہا تک کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ہر بندے کے پاس اپنا قرآن ہے اور آپ لوگ تو اگر صحابہ اکرام کے ساتھ کمپیر کیا جائے وہ تو زبانی قرآن پڑتے تھے تم دیکھ کے پڑتے ہو اگر اس زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا اور میں نے کہا تا تم نے صحابہ اکرام سے اپنے آپ کو کمپیر نہیں کرنا مراد یہ کہ اس زمانے میں جو زبانی پڑتا تھا اور جو دیکھ کے پڑتا تھا وہ دیکھ کے پڑنے والا افضل تھا اس اعتبار سے آج تم یہ فسیلٹی اویل کر سکتے ہو تو انہوں نے پکڑ کے کیا بنا دیا بارل یہ انہوں نے بنایا پھر میں نے ان کی منجیر ٹھوکی کہ انہوں نے آجاؤ مدانی اب ادعوذ میں حدیث ہے جو شخص پرفتن دور کے اندر حق پر قائم رہا اسے میرے پچاس صحابہ کے برابر اکیلے کو سواب ملے گا لاؤ فتوہ نبیل اسلام دے اتناعوذ باللہ تے برباد ہو جاؤ تو سی ویدھے تو اڑے بابے بھی حضور کو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ کربے قیامت میں پچاس صحابہ کے برابر ایک بندے کو صحابہ سے بڑھ گیا جامیہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اگر دین کے دس حصے ہیں اے صحابہ تم نو پر عمل کرو اور ایک کو چھوڑ دو تم ناکام ہو جاؤ گے لیکن بعد والے ایک پر عمل کر کے نو کو چھوڑ دیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ تمہیں تو یہ بینیفٹ ہے نا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے ہاں اللہ نے ہمیں بھی دیکھے کمپنسیٹ کی ہے یہ ذہن میں رکھیں مسند آمد میں حدیث ہے ایک صحابی تابعین کے جھرمٹ میں آئے نا تو تابعین نے کہا کہ حضرت کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے خود حضور سے سنی ہو تو دیکھیں وہ صحابی بھی کیسے تھے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ لوگ تو بچارے تھوڑے سے وقفے سے صحابی ہونے سے رہ گئے نا یعنی تابعین کچھ عرصہ پہلے پیدا ہو جاتے حضور کو دیکھ لیتے تو انہوں نے ایسی دیث سنائی جس سے ان کا دل خوش ہو جائے انہوں نے کہا پھر سنو ہم نبیل اسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ بھی موجود تھے اشرا مبشرا میں سے تو نبیل اسلام نے فرمایا جانتے ہو سب سے بہتر ایمان کس کا ہے تو ابو عبیدہ نے کہا یارسول اللہ ہمارا ہے نا ہم نے آپ کی صحبت کی آپ کے ساتھ مل کر جنگیں کی آپ نے فرمایا نہیں سب سے بہتر ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تب بھی میری رسالت کی تصدیق کریں گے یعنی تابعین تبہ تابعین اور آج تک مسلمان اب نبیل اسلام نے تو سیدھا سیدھا ایمان کے اوپر بات کر لی کبت سے اٹھ کیا پھر مسند عامل میں حدیث ہے صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے اسے ایک دفعہ بشارت جو بغیر دیکھ کر ایمان لائے اسے سات دفعہ بشارت اور مزے کی بات بتاؤں اس حدیث کے اوپر امام ابن حبان انجینئر ابن حبان آج تباہ تو انجینئر ہوگے جائے ابن حبان کوئی چھوٹا بندہ نہیں جائے امام بخاری کے شاگرد ہے ابن خزیمہ انہوں نے اپنی صحیح ابن خزیمہ لکھی اور ان کے شاگرد ہے ابن حبان انہوں نے اس حدیث کے اوپر بتا ہے چپٹر کی ہیڈنگ کیا بنائی ہے بعض اوقات کوئی غیرے صحابی بھی اپنے عمل میں صحابی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے اور صحابی سے بہتر ہو سکتا ہے انہوں نے اوپر اپنا فام بھی لکھ دیا اے مسلم شیح میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ خواہش کریں گے کہ ہم سے ہماری اولاد جان مال سب کچھ لے لیا جائے ایک جلک حضور کی کروا دی جائے نبی علیہ السلام نے بعد میں آنے والوں کی تعریفیں کی ہیں کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ اب دیکھیں جن لوگوں نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کا ایمان تو سمجھ میں آتا ہے جب صحابی اکرام نے بخاری مسلم میں آئے گئے حضور کی مبارک انگلیوں سے ایک کٹورے میں پانی کے چشمیں جاری ہوتے ہوئے دیکھے اور پندرہ سو صحابہ نے پانی پیا سٹور کیا اور جانوروں کو پلایا اور جاب ان عبداللہ کہتے ہیں مجھے بتائیں جو ایک بار یہ کام دیکھ لے اس کو کبھی اللہ رسول آخرت کے بارے میں وام بھی آ سکتا ہے اس لیے صحابہ اکرام کا ایمان اعلیٰ درجہ کا اس لیے تھا حضور کو دیکھ لیا تھا لیکن اللہ نے بعد والوں کو کمپنسیٹ کیا کہ تھوڑا عمل بھی کرو ٹھیک ہے تمہیں بھی اس مرتبے تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ بخاری میں آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی دفعہ اس حالت میں ہم نے کھانا کھایا کہ ہم جب لکمہ موہ میں ڈالنے لگتے لکمے میں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی آواز سنتے تھے اب جس نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے مجھے بتائیں اس کے ایمان کا لیول کیا ہوگا اس لیے تو اتنی مختصر جماعت نے رومن اور پرشین امپائرز اُخھار کے رکھ دیئے تین سے چار سالوں کے اندر جبکہ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے حضور کی فات کے بعد لیکن خلفہ راشدین نے کیا پیشن کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت آگے بڑھائی ہے انہیں پتا تھا وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اسے تمام ادھیان پر غالب کر دے خواب مشرق اس بات کا برا مان جائیں تو اللہ کے فضل سے میں نے کئی دفعہ یہ کلیم کیا ہے کہ میرے کوئی بھی بات ہے اسے کونٹیکس میں دیکھیں اس کے بعد اس کے اوپر شریف حکم بیان کریں پھر میں بتاؤں گا کہ یہ تھی گیڑش کون کون آنڈا ہے اب دیکھیں نا اب ان کو کیا پتا تھا جائے لوگوں کو کہ بہاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کو منافق یا کافر کہہ لے تعویل کی غلطی کی وجہ سے تو اس پہ کفر نہیں لوٹتا ہے امام بہاری لکھ کے گئے جے اور عزت عمر نے ایک کام کیتا سی انہوں جائے لینے بہاری مسلم پڑھی نہیں تیتا ہی تے بہار آنڈا ہے نا نو تو اڑا بہار تاہ لینے سی بہاری پڑھ لینے دے جی ہم سنی ہیں کیے رہے سنی ہوئے ٹنیوں سنی وہ ہے جو قرآن بہاری مسلم کو مانے گا یا بابوں کو مانے گا سن سنا کے سنی ٹنی پڑھ پڑھا کے سنی بڑھو اسی یہ سنی اللہ دے فضل لاتے جنہیں سنی ہیں تی گرنٹی لینے ہیں اتفول ہو اور یہ سنی میں فرقے کے طور پہ نہیں فرقہ واری تحرام ہے میں منج کی بات کر رہا ہوں سنی منج وہ ہے جو خلفہ راشدین کو حق پہ مانتا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بالخصوص ان کے مخالفین کے خلاف حق پہ سمجھتا ہے اور مخالفین کا اترام کرتا ہے رافزیوں کی طرح ان پر لانت کا قائل نہیں ہے اور نہ ناسمیوں کی طرح ان کا جھوٹا دفاع کرتا ہے تو یہ لوگ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں آئے دن کو انہوں کو پاک چھوڑتے ہیں اور کوئی کام نہیں جائے ویلے بیٹھے جائے جنہوں کوئی تھوڑی جی کوئی نوہ ہون دی ہے نا کہ یوٹیوب ہوئی ہے انہوں نے کہنے اچھا اچھا ہے وہ یوٹیوب ہے انجینئر صاحب چلو ایک فوٹو لائے کے تے کلپ ٹڑا دیئے اور روٹی روزی شروع اور ننگی عورتوں کے اشتہار چلائیں میں انہوں نے کمائیاں کر رہے ہیں اسے دین بیچ رہے ہیں اتھے بھی آگے بیچیں جی اور جناب دھمکیوں پہ دھمکی میں نے نہیں رکنا میرے بھائی میں نے جو آپ کے فرقوں کے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا میری زندگی اور موت کے ساتھ اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے جو پیرڈائم شفٹ کرنا تھا اللہ نے ہم سے کروانا تھا وہ کروا لیا مزید جب تک اللہ تعالیٰ مولد دے گا یہ کام کرتے رہیں گے اور کسی کوئی بھی کسی زوم میں نہ رہے کہ میں کسی معاملے میں بلکل ایک انچ بھی پیچھے اٹھوں گا آپ جتنا مجھے چھیڑیں گے میں اتنا چاڑ دوڑوں گا دیکھیں مصاد رزوی نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا نا عزت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گستاکی کا تو کیسا اس کو میں نے پھر اس کا مو بند کیا دوبارہ بولیا اے او جے جنہیں کل جنسیاں ڈر دیا جے جنہیں کل پولس تو اڑی ڈر دیا کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ ان شیطانوں کو جو جھوٹے زماد لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں ان کو ٹیکل کیسے کرنا انہوں نے منڈ پھڑو بولن ناؤن گلہ منو کر دینا تو انشاءاللہ تعالیٰ آندہ بھی میں چھوڑوں گا نہیں منو نہ چھیڑی ہو سلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الیوم الدین آمین